آج کے سیکرٹ ٹپس این ٹرکس آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں کیونکہ سبھی آئیڈیاز فری ہونے کے ساتھ سپر ایزی یونیک اینڈ منی سیونگ ہے ویڈیو پسند آنے پر امید ہے کہ آپ اسے لائک ضرور کر لیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ٹپس این ٹرکس وید ہینا آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس طرح کے پائپ کا پھٹ جانا یا لیک ہو جانا ایک عام سی بات ہے لیکن اگر آپ بھی کریکڈ اور لیک پائپ پر ٹپ لگا کر یا تھیلیاں باند باند کر تھک چکے ہیں تو پائپ کو ایزی لی ریپیئر کرنے کا یہ آئیڈیا ضرور دیکھ لیجئے گا یہاں میں نے ایک چھوٹی اور پتلی بوٹل لی ہے سویا سوس یا چلی سوس کی بوٹل بلکل پرفیکٹ رہے گی پائپ کو ریپیئر کرنے کے لیے اس کا سٹیکر نکال دیں گے اس بوٹل کو ہم ایزی ٹیز یوز کرنے والے ہیں اس کو کہیں سے آپ نے کٹ نہیں کرنا ہے پائپ کو اس بوٹل کے اندر انسرٹ کر دیں گے اچھی طرح سے یہ پائپ اس بوٹل کے اندر فکس ہو جائے گا اب ایک گرم روڈ سے بوٹل کے اوپر پانچ چھے ہولز بنا دوں گی بس یہ اب ہمارا پائپ ریپیئر ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے پائپ بہت زیادہ پھٹا ہوا تھا بوٹل فکس کرنے سے پائپ بلکل بھی لیک نہیں ہو رہا ہے بلکہ پانی بہت اچھی طرح سے فلو میں نکل رہا ہے اور ایک شاور کی طرح کام کر رہا ہے اس طرح سے آپ اپنے چھوٹے بڑے پلانٹس کو آسانی سے پانی دے سکتے ہیں پائپ کو جب ہم نل میں لگاتے ہیں تو پائپ پھٹ جاتا ہے اور پھر ہمیں اسے کاٹنا پڑتا ہے جس سے پائپ کی لیندھ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ بوٹل اگر لگا دیں گے تو پائپ کو آپ کو کٹ نہیں کرنا پڑے گا I hope کہ پائپ کو رپیئر کرنے کا یہ سوپر ایزی آئیڈیا آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا میرا نیکسٹ آئیڈیا بھی ان دو بوٹلز کو لے کر ہے بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا پہلی بوٹل کا اوپر والا پارٹ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب دوسری بوٹل لے کر اس کا نیچے والا پارٹ آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب سینٹر سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یو شیپ میں تو اس طرح سے یہ دو بوٹلز ہماری کٹ ہو چکی ہیں بس اتنا ہی ہمیں اس کا کرنا تھا اس کو ہم یوز کریں گے اسٹیشنری رکھنے کے لیے یہ ہمارے پاس اسٹیشنری باکس بن کر تیار ہو گیا ہے جمعیٹری باکس کہہ لیں یا اسٹیشنری باکس ہمارے گھن میں کافی سا اسٹیشنری ہوتی ہے بچوں کی یا آپ اس کو ایز ای جمعیٹری باکس بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اب یہ سیکنڈ آئیڈیا ہے اب جو اس کا نیچے اور اوپر کا پارٹ کٹ ہوا تھا اب ان دونوں کو اگر ہم ملا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹی سی کیوٹ بوٹل بن کر تیار ہو گئی ہے ہمارے پاس سپائس جار کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی دانے دار چیز رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر گرم مسالے رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ لوز ہے یہاں سے تو اس کو اگر ہم ہلکا سا ہیٹ دے لیں گے بلکل تھوڑا سا تو یہ باٹل تھوڑی سی شرنک ہو جائے گی اور یہ ٹائٹ ہو جائے گی فکس ہو جائے گی نکلنے کا ڈر نہیں رہے گا آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو جائے گا تو دیکھیں اب یہ بہت ہی اچھی طرح سے فکس ہو گئی ہے اس کے اندر بلکل بھی لوز نہیں ہے تو یہ والا آئیڈیا بھی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ آئیڈیا بھی باٹل میں سے جو پیس کٹ کر کے ہم نے نکالا تھا اسی کو لے کر ہے اس کو کسی بھی چیز سے پکڑ کر آپ نیچے نیچے سے اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے ہیٹ دے دیں گے تو یہ شرنک ہو جائے گا تو اب یہ سپیچولا بن کر تیار ہو گیا ہے کسی بھی چھوٹے جارز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایزا سپیچولا یوز کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی جو پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والا جو ہم نے باٹل کٹ کیا تھا اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آٹا نکالنے کے لئے چینی دالیں بڑے جار میں یوز کر سکتے ہیں باٹل سے ریلیٹڈ ایک اور آئیڈیا آپ کو دے دیتی ہوں باٹل کا ماؤت کٹ کر کے آپ نے کسی بھی بڑے پیکٹ پر اس طرح سے لگا دینا ہے اور اس کے اوپر ربر بینڈ لگا دیں تو اس طرح سے یہ پیکٹ کافی زیادہ ہینڈی ہو جائے گا کوئی بھی پتی کا پیکٹ ہے یا سرف کا پیکٹ ہے اس میں سے چیزیں نکالنا بہت ہی آسان ہو جائے گا یعنی کہ باٹل کے ملٹپل یوزز میں نے آپ کو بتائے اس کا کوئی بھی پارٹ ہم نے ویسٹ نہیں کیا نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں جب بھی امام دستے میں لہسن ادرک یا ہری مرچے کوٹنی ہوتی ہے تو وہ چھل کے باہر نکلتی ہے یا پھر آنکھ میں جاتی ہے اگر آدھا چمچ نمک ڈال کر پیسیں گے تو آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی آپ یہاں پر ایک ہیک بھی کر سکتے ہیں ڈسپوزبل جار کا لیڈ لے کر اس کے اکارڈنگ مارک لگا کر یہاں سے کٹ کر لیں گے سرکل میں اور اس کو ایزا لیڈ ہم یوز کر سکتے ہیں اس طہن سے بھی لیسن ادرک باہر نہیں نکلے گا نہ آپ کی آئیز میں جائے گا چھوٹا سا آئیڈیا ہے لیکن آپ کے کچن میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے جب بھی موسم بدلتا ہے تو اپنے ساتھ وائرل ڈیزیز لے کر آتا ہے جیسے کہ گلے کی خراش نزلہ زکام خانسی چھوٹے بڑے سب اس طرح کے انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف ایک لیسن کا استعمال آپ کو وائرل انفیکشن سے کیور کر سکتا ہے کیونکہ لیسن میں قدرتی طور پر انٹی وائرل انٹی فنگل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس کا استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک پانی کے اندر ایک لیسن کا جوا آپ نے اُبال کر اس پانی کو پینا ہے آپ چاہیں تو اس کا کہوہ بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے گلے کی خراش کے لیے نزلہ زکام کے لیے آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں اپنے بچوں کو پلائیں آپ خود بھی اس کو استعمال کریں دن میں دو مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ریمیڈی کے بعد آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا چلیں دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے یہاں پر میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے اس کی جگہ آپ بونلیس بیف بھی لے سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے بینا میٹ کرائنڈر کے ایک گھر میں گوشت کو پیس سکتے ہیں آپ گوشت کو سبزیوں والے چوپر میں بھی چوپ کر سکتے ہیں بس آپ کو اس میتھرڈ کو فالو کرنا ہے بونلیس گوشت کو آپ نے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اور آپ کا جو چوپر ہے اسے بھی آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے تو نہیں لیکن آپ نے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے چوپر کو تھنڈا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب اس کے اندر ہم میٹ کو چوپ کریں گے تو یہ فوراں ہیٹ اپ نہیں ہوگا کم پاور لے گا اور آپ کے چوپر کے جلنے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے جب گوشت ہارڈ ہو جائے تو آپ نے صرف فریزر سے نکال لینا ہے کتنا ہارڈ ہونا چاہیے یہ آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو توڑیں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے نہ زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں آپ نے گوشت کو لے کر چوپر میں ڈال لینا ہے اور اب اس کو ہم چوپ کر لیں گے وقفے وقفے سے آپ نے مشین کو روکنا ہے اور چلانا ہے اس طرح سے آپ آسانی سے گوشت کو چوپ کر سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اور کتنی اچھی طرح سے گوشت گرائنڈ ہو چکا ہے اب مزے سے آپ اس کے نگٹس بنائیں اس کے کوفتے بنائیں بیف بھی آپ اس طرح سے چوپر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں سارا گوشت چوپ کر لوں گی یہاں پر میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں جب آپ گوشت کو چوپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو مشین کو اس طرح سے بار بار ہیلانا پڑے گا کیونکہ گوشت چوپ ہوتا ہے نا تو وہ اوپر جمع ہو جاتا ہے کیونکہ کم کوئنٹیٹی میں ہے تو اس لیے وہ اوپر جمع ہو جاتا ہے تو اس کا بلیٹ خالی گھونتا رہتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے شیک کریں گے تو پھر یہ گوشت مکس ہوتا رہے گا اور یہ چوپ ہو جائے گا آسانی سے گوشت پیسنے کے یہ میٹ گرائنڈر الگ سے آتے ہیں ان کے بلیٹس بڑے ہوتے ہیں شارپ ہوتے ہیں اور ان مشینوں کی پاور زیادہ ہوتی ہیں اور وہ زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں لیکن آپ چوپر میں بھی گوشت کو اس طرح سے چوپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے گوشت کو پہلے تھنڈا کرنا پڑے گا تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا پھر آپ تھوڑی تھوڑی کوئنٹیٹی میں لے کے روک روک کے مشین کو اس طرح سے بھی گوشت کو پیس سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا اور فائن اس کا گوشت پس چکا ہے بلکل یہ تھی میری آج کی ٹپس این ٹرکس اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ٹیک گوڈ کیر آف یورسلف اللہ حافظ